رَقَّتَ عَيْنَا يَشَمْقَانُ وَلِطَيْبَةَ دَرَفَتَ عِشْقَانُ فَأَتَيْتُ إِلَا حَبِيبِي فَهْدَئِيَا قَلْبُ وَرِفْقَانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد بکار اس وقت موجود ہوں مدینہ منورہ میں اور آج ہم مدینہ منورہ کے جو مشہور مقامات ہیں اور ان مقامات کی زیارت کر رہے ہیں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم اس وقت میں بہت ہی تاریخی مقام کے اوپر کھڑا ہوں مدینہ منورہ کے اندر یہ ہمارے اقب کے اندر مسجد ہے مسجد قبلاتین یعنی دو قبلوں والی مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوہر کی نماز پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے امامت کروا رہے تھے تو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی قبلے کی تبدیلی کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چیرہ جو تھا وہ بیت المقدس سے خانہ کبہ کی طرف اپنا چیرہ کیا تھا اس کا قبلہ کیسے چینج ہوا کن حالات میں چینج ہوا کس سن میں چینج ہوا اس ساری معلومات کے لیے ہم آگے اندر چلیں گے اندر جا کے اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے یہاں نیچے سے گزو کر کے یہاں سے اوپر مسجد میں داخل ہونے کا یہ راستہ ہے اور یہ مسجد قبلاتین کا باہر کا پیریہ ہے مردوں کے نماز پڑھنے کے جگہ ہاں یہ ہی سائٹ پہ ابھی ہم چلتے ہیں اندر دو رکت ماز نفل تیت المسجد پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو مزید اس مسجد کی بارے میں تاریخی معلومات گوشت زار کریں گے انشاءاللہ یہ مسجد کا اندر کا حصہ ہے اب آپ دیکھیں یہ جو سامنے والا ممبر نظر آ رہا ہے یہ ممبر خانہ کعبہ کی طرف ہے جہاں ابھی بھی لوگ خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ایک ممبر آ گیا اور اسی کے ساتھ جو دوسرا ممبر ہے وہ آپ کو یہ بالکل اس کے اپوزٹ سائٹ کے اوپر ہے یہ بیتل مقدس کی طرف پہلے اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی قبلہ کی تبدیلی اصل میں امامت کی تبدیلی تھی اللہ پاک نے امامت جو تھی وہ یہودیوں سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتھ میں دی تھی یعنی یہ قبلہ کی تبدیلی اصل میں یہ چیز تھی یہ امامت تھی کہ جو پہلے ایک عرصے تک کچھ صدیوں تک جو ہے یہودیوں کے پاس جو امامت تھی مسلمانوں کی تو وہ مسلمانوں کی امامت ان سے یہودیوں سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئے یہ اس امت کو دی گئے یہ اصل میں اس قبلہ کی تبدیلی کا مین مقصد تھا جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی اٹھتی ہوئی نگائیں آسمان کی طرف اٹھتی ہوئی نگائیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ قبلہ جو ہے نا وہ تبدیل کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے بھی جو ہے میرے عبو اعیداد کا جو قبلہ تھا یعنی حرم شریف جو بایت اللہ شریف ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر دعا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرا قبلہ بھی تبدیل ہو جائے تو اس خاش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کی یہ مسجد کی بلاتین کے ساتھ ہی یہ قبرستان ہے اس قبرستان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ستر ہزار یہاں اس قبرستان سے آسمان تک نور ہی نور ہوگا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا نبی اللہ کیسا نور ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نورانی چیروں والے لوگ اٹھیں گے اور وہ کتار در کتار آسمان تک ان کی اختارے ہوں گی اللہ کمی بشی معاف فرمائے اور یہ یہ آگیا مسجد قبلہ تین آگئی اور اس کے ساتھ ہی آگیا یہ والا قبرستان ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کا بھی بند کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کی بھی زیارت ہو گئی